ڈاکٹر سلیم عبدو میڈیکل سپرینڈنٹ اور میڈینڈنجن ڈاریکٹر ٹراما سینٹر کل ایک سوشل میڈیا پہ خبر چلی تھی کہ ایک لاش دو دن سے پڑھی رہی ہے سیولہ اسپتال میں اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا دو دن سے وہاں پڑھی رہی ہے لاوارسوں کی طرح آج میں اپنے میڈیا کے دوستوں کے توسط سے اس کی کلیریفیکشن کے لیے آیا ہوں کہ تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا یہ ڈیڈ باڈی کس کی تھی یہ لیڈی کون تھی کہاں سے آئی تھی اس کو بیماری کیا تھی اور ایکسپائر کس وجہ سے ہوئی ان تمام چیزوں کو آج میں ہائلائٹ کروں گا اس کے بعد آپ دوستوں سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ ان تمام خبروں کو یہ جتنی سوشل میڈیا میں چلتی ہیں آپ لوگوں کے تعاون کا شکریہ آپ لوگوں کا ہمیشہ تعاون رہا ہے ان کو ذرا ویریفائی تصدیق کیا کریں تصدیق کرنے کے بعد اگر یہ آ جائے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے بھی بہتر ہوتا ہے یہ بغیر کسی ویریفیکشن کے تصدیق کے ان خبروں کو چلا دیا جاتا ہے اب میں نے سوشل میڈیا جتنے بھی تھے اور آپ لوگوں کو پتا ہے آج کل میڈیا کا دور ہے تو لوگ مختلف ٹہرے رہتے ہیں کچھ اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کچھ ایسی مافیاز ہیں جن کے اگنسٹ میں بھی کام کر رہا ہوں میرا ہیل دپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے جس میں میرے سیکٹری میرا منسٹر صاحب اور خاص کر چیم منسٹر صاحب جنس کا زیادہ تر فوکس ہے ہیل دپارٹمنٹ اور ایڈوکیشن پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا یہ تمام ان آداروں کو فیل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کی جا رہی ہیں میڈیا میں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو تصدیق کے بغیر آپ کے توسط سے میں ان دوستوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں وہ آجائیں میرے ساتھ بیٹھیں میرے ساتھ حالوال کریں شیئر کریں جو بھی ہماری کوتائیاں ہیں غلط چیزیں وہ بے شک آئی لائٹ کریں انہیں منع کبھی نہیں کیا تمام دوستوں کو میں نے آپ کے میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں پچھلی ایڈمیسٹریشن نے اگر بند کیا ہوا تھا میں نے راؤنڈ داخلہ آپ کو اجازت دی ہوئے ہر وقت آپ کے لیے ہم تیار ہیں اب عرض یہ ہے کہ میں آپ ایکچول پوزیشن پہ آتا ہوں کہ یہ کیا تھا معاملہ کیا تھا اس کا اصل بیک گرونڈ کیا ہے یہ لیڈی جس کا نام لبنا قدرت ہے جو ایکسپائر ہو گئی ان کا نام لبنا قدرت ہے ان کے والد کا نام ہے قدرت اللہ غازی یہ اردو سپیکنگ ہیں ان کا خاندان سکھر نرائش پذیر ہے یہ وہیں کے باسی ہیں سکھر کے ان کے والد محترم جو ہیں جو وفات کر چکے ہیں وہ کوئٹا میں سپیر پارٹ سویس ادرن گیز کے ان کے ساتھ کانٹریکٹ تھا اُس زمانے میں جب یہ رائش پذیر تھے ایٹیز میں سکر میں تو ایک کاروبار کرتے تھے سویس ادرن گیز کے ساتھ سپیر پارٹس کا یہ تین بہنیں ہیں ان کے والد کو نری ناولاد نہیں ان تینوں بہنوں کو ایڈمیشن نائنٹیز میں دلایا گیا گورنمنٹ ڈگری کالج کوئٹا میں یہ گورنمنٹ ڈگری کالج کوئٹا کی گریج میں نے کہہ ایف ایس ہی نہیں کیا ایف اے کیا یہاں یہ جہاں رہتی تھی ہسٹل میں رائش پذیر تھی والد ان کے یہاں سکھر سے کوئٹا چکر لگایا کرتے تھے کاروباری سلسلے میں اس وقت ان کی وارڈن تھی حمیدہ صاحبہ مبارکہ مبارکہ حمید مبارکہ حمید ایک وارڈن تھی اس وقت جب یہ ہسٹل میں رائش پذیر ہے یہ جن کی ڈیڈ باڈی کل ملی ہے یہ ڈگری کالج کی ہسٹل میں رائش پذیر تھی وہاں کی وارڈن نائنٹی 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 ٹو کے درمیان ان کی تعلیم کا ڈیوریشن رہا اور مبارکہ حمید ان کے وارڈن رہی ہیں اس کے بعد اس کی شادی فیصلہ باد کے ایک تلہ نامی تلہ جبار فیصلہ باد کے تلہ جبار کے ساتھ ہوئی تلہ جبار دبئی میں کاروباری ہیں ایک ہوتل میں وہاں ملازمت کرتے ہیں دبئی میں ان کی عمر چوالیس برس تھی نائنٹی سیونٹی فائیو اس کی پیدائش ہے لوبناہ عمید کی اور ان کے جو میہ ہیں ان کی پیدائش نائنٹی نائنٹی تری ہے انیس سو ترانوے کے وہ انیس سو ترانوے میں پیدا ہوئے ہیں یہ نرسنگ کے شعبہ سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے آرمی ایڈیشن ایڈیشن لی نائنٹی نائنٹی نائن میں نرسنگ کے شعبے میں اور قبل از وقت عمر اور لینٹ آف سروس کے دس گیارہ سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی دو ہزار گیارہ میں اس نے ریٹائرمنٹ لے لی اب ان کے گھرے لو جگروں کی وجہ سے یہ اڈیکٹ ہو گئی یہ اڈیکٹ تھی انجیکشن لگاتی تھی مختلف قسم کے انجیکشن مارفین پیترڈین یہ انجیکش کرتی تھی ان انجیکشن کی وجہ سے اس کی باڈی موسلی ایبڈمن پہ تھائز پہ اور لیکس پہ یا جہاں جہاں یہ کینولا پاس کرتی رہی ہے جہاں انجیکش کرتی رہی ہے وہ انفیکٹڈ ہوتے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے گینگرین ڈیولپ کیا گینگرین ڈیولپ کرنے کے بعد اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی تین چار سال سے میاں کے جو اس کی رہی ہے وہ فیصلہ باد میں چک نمبر ایک سو تئیس جیم بے صدو پرا سے ہے جو تلا ہے تلا جبار عبدالجبار کا بیٹا جو پیشمام ہے وہاں اور آج کل گھر پہ ہیں وہ عبدالجبار تلا جبار جو اس کا میاں ہے ایک سو تئیس جیم بے چک فیصلہ باد کا رہیشی ہے وہاں وہ پیشمام ہے ان کے والد ان کے سسر لیڈی کے جو فوت ہوئی ہے تو ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے یہ تین چار سال سے گھر سے نکلی ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ رہی ہے یہ یہ ان کو ڈونڈتے رہے ہیں نائنٹین نائنٹی سیون میں ان کو لاہور میں داخل کروایا گیا اس کے علاج کے لیے وہاں سے باگ گئی پھر چھے مہنے بیک یہ اپنی والدہ کے پاس جو اب کراچی میں رائش پذیر ہے وہاں پین ایس شفا میں اس کو داخل کر آیا گیا ہے اس ایڈیکشن کی وجہ سے اب ڈیڑھ دو مینہ ہوتا ہے ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا فون ان کے موبائل فون یہ مختلف فون موبائل فون استعمال کر رہی تھی اور میاں سے اور اس کے گھر والے سے کوئی رسطہ رابطہ نہیں تھا اس کے بعد یہ مینہ ڈیڑھ یہ کب کوئٹہ پہنچی ہے چونکہ یہاں پڑھتی رہی ہے پڑھنے کے بعد اب اس کی سیلیاں بھی ہو سکتی ہیں یہ کسی کے گھرائش پذیر تھی یہ کہاں تھی nobody knows اس کو یہاں کون چھوڑ کے کیا ہے کل یہاں نہ تو اس کی ایڈمیشن ہے ہمارے سیول ہسپیٹل میں نہ یہ اوپیڈی میں نہ وارڈ میں رہی ہے کس وقت اس کو چھوڑا گیا ہے یہاں یہ گیارہ بجے یہ سنس کی بات ہے ایک ہسپیٹل جہاں آٹھ دس ہزار آدمیوں کا فلو ہے اس طرح خبریں شائع کر دیتے ہیں کہ یہ لاوارد تھڑے پہ پڑھی ہوئی ہے وہ تھڑا کدھر ہے وہ تھڑا شعبہ حادثات اور فیمیل وارڈ سرجیکل کے ساتھ ہے جہاں راؤنڈ دا کلار لوگ رہتے ہیں واہ ایک سنس کی بات آ رہا ہے بارہ سال کا بچہ ساتھ ہے دو دن سے لاش پڑھی ہوئی ہے بچہ کچھ نہیں کہتا قبائلی لوگ بھی ہیں آپ سیاسی لوگ بھی ہیں آپ میڈیا کے دوست بھی ہیں آپ اب سنس کی بات ہے پڑھی ہے تھڑے پہ لوگ آ جا رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں سیکورٹی ہیں دوسرے لوگ ہیں کئی کونیں خدرے میں پڑھی ہے اکیلی لاش ہے پھر تو کچھ مان لیں ہم بچہ اس کے ساتھ ہے دو دن سے اسے پڑھی ہوئی ہے بس خبر شائع ہو گئی یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ تھا کون اس پر چھوڑ گیا شاید کسی کے پاس تھی اس کے زخم آج جو پوست مارٹم رپورٹ آئی ہے انتائی گندے اس کے زخم ہو چکے ہیں جو اس کے لیکس پہ تھے گینگرین اور ڈیولپ کر چکی تھی کہاں ایڈمیٹ تھی کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں ملک کے کسی اور شہر میں ہم اس کے ریسپانسیبل تو نہیں ہیں کہ سیول ہسپیٹل میں آکھے اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے ڈیڈ باڈی لائی گئی ہے یہ پولیس انویسٹیکیشن ان کا لا انفورس میڈ ایجنسیز کا کام ہے یہ ساری میں نے ڈیٹیل لے دی ہے یہ اس کے بیک گراؤن تک جائے یہ پڑتی رہی تین سال یہاں ہیں تین سال میں اس کا کوئی عزیز رکا کر رہا کوئی اس کا دوست کوئی اس کی سہیلی جس کے گھر ابرائش پذیر تھی وہ اس کو چھوڑ گیا وہاں ایکسپائر ہوئی چھوڑ گیا یہاں آتے ایکسپائر ہوئی چھوڑ گیا جس طرح ہیروین ہی ہوتے ہیں دوسرے ایڈکٹ ہیں ان کو کوئی چیز نہیں ملتی ان کی وجہ سے ایکسپائر ہو گئی یہ تمام اس کا اصل بیک گراؤن یہ ہے جو ایسے اچھالا گیا بغیر کسی تصدیق کیے اب یہ ہمیں ہمارے پاس کہیں بھی آئیڈویٹ نہیں رہی کہیں اس کے ایڈمیشنیں کی اوپیڈی میں نے جہاں کل مختلف اداروں کے لوگوں نے فوٹیج دیکھی ہیں اس کی انٹری کہیں نہیں ہیں فوٹیج میں کہیں کسی اوپیڈی میں بھی لگے ہوئے ہیں ہمارے کیمرے وارڈز میں لگے ہوئے ہیں وارڈز میں ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں کیسے پڑی ہوئی تھی یہاں جو ہم سے سیول ہسپتال کی انظامیاں ریسپانسیبل ہے یا ڈاکٹرز ریسپانسیبل ہے تو آٹھ ہزار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں چار ہزار کی اوپیڈی ہے میرے پاس بارہ سو بیڈڈ ہسپیٹل ہے وہاں ہسپیٹل میں روز ڈیتھ ہو رہی ہے تیسری بات میں آپ کو بتاؤں ڈیلی ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں ریکوور ہو کے اللہ کی میرمانی سے جاتے بھی ہیں فوت بھی ہوتے ہیں ہمارے اپنے عزیز وکارہ میرے والد صاحب سوال ہسپیٹل میں فوت ہو گئے ہمارے ڈاکٹرز ریسپانس فوت ہو گئے پھر ان کی ڈیڈ بارڈی کو تھڑے پہنگ دیا جاتا ہے وارڈ سے نکال کے سنس کی بات ہے کوئی ان کو وہ فوت ہو گئی وارڈ سے اگر وارڈ میں تھی وارڈ سے نکال کے تھڑے پہنگ دیا ہمارے پاس تم اننون لاشیں پڑی ہوئے مارچری میں اننون لوگ لا وارڈ سے ہمارے وارڈ میں ایکسپائر ہو رہے ہیں نہیں تو ہم ایڈی کو تو دیتے ہیں کہ ان کو دفنہ دیں جی آج ہم نے میڈیا دوستوں کے دے دیا میڈیا والوں نے دے دیا میڈیا کے بعد پتا چلا کہ ان کا کوئی لا وارڈ نہیں آرہا اس کے بعد ہم ایڈی جا کے دفنہ دیتا ہے تو ہم نے یہ بھی زیادتی کر دی ایک منٹ کے لیے آپ مالیں میں نے کوئی آپ کو سارا بیک گرونڈ دے دیا جو کسی کو پتا نہیں ہے سارا بیک گرونڈ کیونکہ اس خبر کے بعد میں بھی اس چیز کے پیچھے تھا میں نے ڈیٹیل دے دی میں نے پھر کارفرنس بہت لازمی سمجھی تاکہ آپ دوستوں کو پتا ہو کل یہ ایک ایک چیز میری دے دیں یہ بتائیں کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں یہ سارا بیک گرونڈ ہے اس کا اس کے بعد کل ہم نے مارچری میں آج ان کے خالو اور مامو آئے ہیں میاں اس کا پھر بھی نہیں آیا تاکہ بات سے ایجنسی ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں تھانے میں سیولہ ان والوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اس نے آنے سے انکار کیا کہتے ہیں دو ڈائی سال سے میرے ساتھ رابطہ نے ڈائیورس نہیں ہے میں نے طلاق نہیں دی وہ بھی خبر آپ لوگوں نے لگائی طلاق شاکتہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں میں نے اس کو طلاق نہیں دی یہ ڈائیورس نہیں ہے لیکن یہ ہمارے گرلو آلات کے وجہ سے تین چار سال سے میرا رابطہ صرف فونوں پہ ہے اور میرے پاس نہیں آتی میں دوبے میں کاروبار کرتا ہوں اپنے ماں کے پاس گئی تھی دو دفعہ اس کو داخل کروایا گیا اڈپٹ اس ہسپیٹل میں لاہور میں بھی ابھی لاس جو دو مہنے پہلے پینس شفاہ کراچی میں وہاں سے پھر یہ ڈیڑھ مہنے کے بعد ماں کو بتائے اس کے جو گھر والے تھے ان کو بتائے بغیر وہاں سے چلی گئے پھر ہمارا دو ماہ سے ان کوئی رابطہ نہیں ہوا آج ہمیں آپ لوگ بتا رہے ہو کہ وہ ایکسپائر ہو گئی ہے کوئٹہ میں اب یہ اداروں کا کام ہے یہ ہمارے تھانے والوں کا کام ہے جن کے پاس رپورٹیں ہو جائیں میں نے ساری ان کو ڈیٹیل دے دیئے کہ جناب یہاں پڑی یہاں سے چلی اس کا میاں وہاں اس کا سسر وہاں یہ ان کا چک وہ کراچی وہ گھر اب یہ بتائے کہ یہ کہاں سے آئی ادھر کاؤنٹ چھوڑک ہو گیا ہم سیکورٹی میں نہیں ہیں ہم تو ڈاکٹر نے سروس دینے والے جو ہمارے پاس راتے ہیں ہم نے سروس دی ہمارے ڈیٹ باری ہمیں جب وہ بچہ رو رہا تھا اس کے بعد بچے سے سیکورٹی گارڈ والے نے پوچھا ہے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے اس نے بتایا ہمیں بول نہیں رہی شبہ آج ساتھ سے پانچ منٹ کے بعد ڈاکٹر پہنچا ہے اس نے کہا تھی یہ ایکسپائر ہو چکی یہ تو ڈیٹ ہے شبہ آج ساتھ لے گئے ہیں شبہ آج ساتھ کے بعد اس کی ویریفائی ویریفائی کیا ہے ڈاکٹروں نے کہ یہ فوت ہو گئی اس کے بعد مارچری میں رکھا گیا ان کے چٹ برامدوی پولیس کو اطلاع کی گئی ہے اور چٹ سے اس کے خالو اور مامو ان دونوں کے کراچی کے نمبر سے اور ان کو اطلاع کی گئی وہ صبح پہنچے ہیں ڈیڈ باڈی تابوت میں سارے ایمبولنسز ہم نے دے کے جس طرح ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہم نے کراچی روانہ کر دیا یہ ہم لوگوں کا قصور ہے جو ہم روز بھگت رہے ہیں یہ قصور ہے ہم لوگوں کا کہ اب جو دروازے کے باہر ایکسپائر ہو وہ بھی ہم ذمہ دار ہیں اس کے جو گھر سے چلتے ہوئے راستے میں ایکسپائر ہو رہا ہے اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں جو یہاں فوت تو انگلینڈ لندن میں بھی ہو رہے ہیں ڈاکٹر خود ایکسپائر ہو رہا ہے میرے استاد علا دین صاحب لندن میں فوت ہو گئے کولون کے کینسر سے وہ تو لندن میں تو لندن والے بچا لیتے اس کو ڈاکٹر شفاہ تو نہیں دیتا شفاہ تو میرے رب کی طرف سے ہم سرویس دیتے ہیں فریٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہو تصدیق تو کرو کوئی شرم کی بات ہم ہی کر رہا ہے کوئی ہمیں کیا بتا رہا ہے میڈیا میں کوئی کیا اخبار میں لکھ رہا ہے کوئی سوشل میڈیا میں کیا آ رہا ہے کمنسکم تصدیق تو کریں کہ یہ مریض ہمارے پاس ہے اب وارڈ تک تو تکلیف کر لیں وارڈ تک تو چلے جائیں کہ اس نام کی پیشنٹ اس کے والد کا اس کے میاں کا یہ نام یہ آپ کے پاس ایڈمیٹ ہے اس کو کیوں پھائنکا گیا ہے اس کے بیماری کیا تھی یہ ویریفیکیشن آپ کا فرز ہے آپ اٹھا کے اخباروں میں دے دیں آپ اٹھا کے میڈیا پر چلا دیں بہت افسوس کی بات ہے آج میں آپ لوگ کے پاس اس لئے ہر بار آتا ہوں آپ تو میرے بھائی ہو دوست ہو تو ان کو آپ بھی تصدیق کریں اور ان سوچل میڈیا کو اب ہم موجود رکھتے ہیں میں سائبر کرائم کو میں دے چکا کل میری ان کے ساتھ ڈائریکٹر لطاف صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے تاکہ یہ سوچل میڈیا والنے چلے یہ میں تو آپ کے ڈیٹیل تک گیا ہوں چک نمبر بھی بتا دیئے جائیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ان سے پوچھیں کہ اس کو کیا بیماری تھی ہمارے پاس کب آئی کس نے ہمیں پر ہمارے پاس داخل کیا اس عورت کو وہ تو چلنے سے معذور ہے اس کو اٹاک بہلے تو سائنس کی بات یہ ہے وہ تو چل نہیں سکتی دونوں ٹانگیں اس کی گینگرین ہیں پوست مارٹم رپورٹ ہے ہم نے اس کی تمام تصویریں لی ہوئی ہیں دیورنگ پوست مارٹم ایکسٹرنلی انٹرنلی وہ تو چل میرا خیال ہے کوئی چار قدم نہیں چل سکتی وہ کیسے چل کی آئی کس اپیڈی میں گئی تھی اس کو لایا کون تھا یہ ہمارا تعلق نہیں کون کچھ کر رہا ہے ہمارا تعلق سیکورٹی سے نہیں ہے یہ سیکورٹی آداروں کا کام ہے سیکورٹی سٹیٹ کا کام ہے ہم ڈاکٹرز ہیں ہم تو سرویس دے رہے ہیں تو یہ خدا رہا ان چیزوں کو تو میں اس چیز کے حاضر ہوا تھا تینکیو ویرمج